السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا پیغام ہے گندہ ہوم ورک نہیں کرنا کیا پیغام ہے بچو؟ گندہ ہوم ورک نہیں کرنا کلاس نرسری جونئر مضمون اردو صفحہ نمبر ارتالیس انوان حرف سین کی ریڈنگ تصاویر کے نام حرف سین لکھنا تو بچو سب سے پہلے ہم حرف سین کی ریڈنگ کرتے ہیں یہ کون سا حرف ہے سین کون سا حرف ہے سین کون سا حرف ہے سین تو بچو اب ہم تصاویر کے نام سیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ تصاویر ہیں ان کے ہم نے نام سیکھنے ہیں سین سے سام سین سے سام سین سے سام سین سے سیڑی سین سے سیڑی سین سے سیڑی سین سے سائیکل سین سے سائیکل سین سے سائیکل بچو اب ہاتھ میں پینسل پکڑیں اور اب ہمارا اگلا کام ہے سین لکھنا ہم نے سیکھنا ہے ٹھیک ہے ہاتھ میں پینسل پکڑیں شاہباش سب سے پہلے آپ نے یہ جو نکتہ ہے اس کی اوپر آپ نے پینسل کو رکھنا ہے پھر آہستہ آہستہ آپ نے اگلے نکتوں کو ملاتے جانا ہے شاہباش اس طرح بچو آپ کی سین لکھی جائے گی پھر آپ نے دوبارہ سے اس نکتے کی اوپر آنا ہے پھر آپ نے اس طرح اگلے نکتوں کو ملانا ہے اس طرح بچو آپ کی سین لکھی جائے گی پھر آپ نے اس نکتے کی اوپر آنا ہے بار بار آپ نے پینسل کو اٹھانا نہیں ہے ٹھیک ہے ایسے آپ نے اس نکتے کی اوپر رکھنا ہے پینسل کو پھر آہستہ آہستہ اگلے نکتوں کو اس طرح ملاتے جانا ہے اس طرح بچو آپ کا حرف سین لکھا جائے گا یہ دیکھیں کون سا حرف ہم نے لکھا ہے سین کون سا حرف لکھا ہے سین بچو یہ سین کے اندر آپ آٹھ سے دس مرتبہ اس کے اندر پریکٹس کر سکتے ہیں جتنی دفعہ بھی آپ اس کے اندر لکھیں گے یعنی آپ جتنی دفعہ اس کو لکھیں گے جتنی دفعہ اس کو پڑھیں گے اتنی دفعہ آپ کی پریکٹس اچھے سے ہو جائے گی اب ہم نے ادھر آنا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں سین ہے سب سے پہلے ہم نے اس نکتے کے اوپر آنا ہے پھر آہستہ آہستہ اگلے نکتوں کو اس طرح ملاتے جانا ہے تو بچو یہ کیا ہے ہمارے پاس سین کون سا حرف ہے سین ہم کون سا حرف لکھ رہے ہیں پھر آپ نے اس نکتے کے اوپر آنا ہے پھر آہستہ آہستہ ان نکتوں کو ملانا ہے یہ کون سا حرف لکھا ہے سین اسی طرح پھر بچو جو بھی حرف آپ لکھیں گے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے یہ کون سا حرف لکھ رہے ہیں سین اسی طرح سین سین جتنی دفعہ بھی آپ لکھیں گے اتنی دفعہ آپ کی پریکٹس اچھے سے ہو جائے گی سین کون سار لکھ رہے ہیں سین یہ جو نکتہ ہے اس کے اوپر سب سے پہلے پینسل کو رکھنا ہے پھر آہستہ آہستہ اگلے نکتوں کو جب ملائیں گے تو آپ کی سین لکھی جائے گی سین اسی طرح دوبارہ سے پھر سین سین پھر آپ نے سین لکھنا ہے ٹھیک ہے جتنی دفعہ بھی آپ لکھیں گے اتنی دفعہ آپ کی پریکٹس اچھے سے ہو جائے گی سین کون سار لکھا ہے سین کون سار لکھا ہے سین تو بچوں اس طرح ہم نے سین بھی لکھ لیا ہم نے سیکھ لیا لکھنا اس کے سین ہم نے کس طرح لکھنا ہے تو آپ کا پیج نمبر اٹھالیس مکمل ہو گیا ہے آپ نے اچھے طریقے سے اس کو یاد بھی کرنا ہے اور اس کو لکھنا بھی ہے اس حرف کوئی پہچان بھی کرنی ہے جو میں حرف آپ کو پڑھا رہی ہوں آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اس کی پہچان کرنی ہے اور ساتھ ہی جو تصویر ہیں ان کے نام بھی سیکھنے ہیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں اور اپنے والدین کو سنایا کریں اچھے طریقے سے یاد کر کے والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو شاباش ضرور دیا کریں جب بھی وہ اچھا کام کریں ان کو شاباش دیں تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ